جب کم ٹیکس لگتا ہے تو کم مہنگائی ہوتی ہے جب زیادہ ٹیکس لگتا ہے تو زیادہ مہنگائی ہوتی ہے اور جب سپر ٹیکس لگتا ہے تو پھر سپر مہنگائی ہوتی ہے جی ہاں حکومت نے ابھی پندہ دن پہلے بجٹ پیش کیا تو اس میں اچھے خاصے زافی ٹیکس لگائے تھے لیکن یہ اچھے خاصے ٹیکس بھی آئی ایم ایف راجہ کو رام کرنے میں یک سر ناکام رہے حکومت نے پیٹرل کی قیمت 84 روپے بڑھا دی ڈیزل اس سے بھی زیادہ مہنگا کر دیا گیا ہے لیکن آئی ایم ایف کی دیوی مہرباد نہ ہوئی حکومت نے بجلی کی قیمت بڑھانے کی حامی بھر لی گیس کی قیمت میں 40 فیصد کا اضافہ کر دیا لیکن آئی ایم ایف کا دل نرم نہ ہوا وزیر خزانہ نے امریکی سفیر سے ملاقات کر لی ان سے آئی ایم ایف کو منانے کے لیے مدد تک مانگ لی لیکن آئی ایم ایف نے کہا کہ ڈو مور اور ہم مجبوراں تیار بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسو پہ ابھی اسیملی میں بحث جاری تھی کہ مفتہ اسماعیل بجٹ پر بحث سمیٹنے کے لیے چھوڑی لیکن نمودار ہوئے بھئی عید میں ابھی چند دن باقی ہیں لیکن حکومت قربانی سے پہلے ہی قربانی کرنے نکل پڑی ہے قربانی کی عید پر تو جانور قربان ہوں گے لیکن حکومت جب قربانی مانگتی ہے تو چھوڑی عوام کی جیب پر چلتی ہے اور حکومت بڑی ہی صفائی سے عوام کی جیب کاٹ کر اپنے خصارے پورے کر لیتی ہے حکومت نے آئی ایم ایف کو رازی کرنے کے لیے پاکستان کی بڑی سندوں پر سوپر ٹیکس نامی جن کو کھلا چھوڑ دیا ہے یہ سوپر ٹیکس ٹینی پر لگے گا کپڑے پر لگے گا کھات پر لگے گا سمنٹ اور سریعے پر بھی لگے گا اس سوپر ٹیکس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ملک میں سوپر مہنگائی آئے گی روٹی کپڑا اور مکان سب کچھ مہنگا ہوگا ہفتہ وار مہنگائی تازہ آداد و شمار کے مطابق 28 فیصد ہو چکی ہے جی ہاں 28 فیصد جب یہی مہنگائی تبدیلی سرکار کے دور میں 17 فیصد ہوتی تھی تو یہ حکومت والے مہنگائی مارچ کرنے نکلتے تھے اب مہنگائی مارچ نہیں صرف عوام کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں وزیر آزم شباز شریف نے کہا کہ سوپر ٹیکس سے غربت کم ہوگی وزیر آزم صاحب وضاحت ہی کر دیتے کہ غربت عوام کی نہیں بلکہ حکومت کی کم ہوگی چونکہ آئے میف رازی ہو کر ہمیں ایک کرز دے گا جس سے ہم چند ماہ آسانی سے گزار لے گے تو پھر اب سوال یہ ہے کہ سوپر ٹیکس مہنگائی میں کتنا اضافہ کرے گا